جی ہلو دوستو میں ہوں کمر شیما اور دوستو فائنلی آئی ایم ایف اس چیز پہ اگری ہو چکا ہے اور پاکستان کا اور آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کو ایک عرب ڈالر دیا جائے گا آج یہ معاہدہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کے دیئے پاکستان کے جو فائننس ایڈوائزر ہیں انہوں نے عوام کو یہ کچھ خبری دے دی ہے ابھی ایک عرب ڈالر کے اگینسٹ ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہ بہت لمبی سٹوری ہے لیکن یہ بتانی بھی ضروری ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں تقریباً یہ معاہدہ ہوتا ہے پایا تھا کہ چھے عرب ڈالر پاکستان کو دیے جائیں گے اور اس معاہدے کے تحت پاکستان کو جو ٹوٹل چھے عرب ڈالر ملنے سے ان میں سے صرف دو عرب ڈالر ابھی تک ملے ہیں اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ دو عرب ڈالر تو مل گئے تھے ابھی ایک عرب ڈالر جو ہے وہ مزید ملے گا it means کہ پاکستان کو 50% پیسہ ملے گا اور اس کے لیے جو پاکستان کو انہوں نے کہا ہے بیل ٹائٹننگ کرنی پڑے کی وہ بہت لمبی لسٹ ہے اور اس کے سارے کے سارے جو اثرات ہیں وہ عام آدمی کے اوپر پڑھنے والے ہیں اور عمران خان جو بھی وعدے کر لیں گے امام کے ساتھ میں یہ کر دوں گا میں فلان کلاب لے آنگا میں ایسے کر دوں گا ملک کی قسمت بدل دوں گا تقدیریں بدل دوں گا میں کائا پلٹ دوں گا ان میں سے میرا خیال ہے کوئی چیز بھی عمران خان صاحب نہیں کر پائیں گے کیونکہ جو ڈیمانڈز آئی ایم ایف کی ہیں وہ بہت بہت بڑی ہے مثال کے طور پر آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو بجلی مہنگی کرنی ہے اور تقریباً ڈیڑھ دو روپے بجلی مہنگی کرنی ہے جیسے آپ کہہ لیں کہ اب مزید کی بات یہ ہے کہ جو روپیہ ہے پاکستانی روپیہ اس کی قدر میں تقریباً دس فیصد جو ہے وہ کمی ہوئی ہے اس کی قدر میں اس کی ویلیو ہیں اچھا ایک طرف روپے کی قدر میں کمی ہو رہی ہے دوسرا آپ کو مزید بجلی مہنگی کرنی پڑ گئی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے کیا نقصان ہوگا اور اب آپ دیکھ لیں اس کے علاوہ جو سب سے بڑا دچکہ لگے گا عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو اور ان کے پارٹی کے منفیسٹو کو وہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس تھے ڈیولپمنٹ پر فنڈز تھے وہ تھے نو سو ارب روپے صرف نو سو ارب صرف زیادہ نہیں انہوں نے کہا جیس نو سو ارب کو کم کر کے سات سو ارب کریں اب جب نو سو ارب کو سات سو ارب کریں گے تو جو جہاں جہاں پروجیکٹ لگ رہے تھے وہ بھی نہیں لگیں گے اچھا ایک چیز میں نے پچھلے تین سال میں نوٹ کی ہے کہ تھوڑا بہر ٹریولنگ کرتے ہوئے یا آگے پیچھے جاتے ہوئے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکومت کسی قسم کا کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کرواری میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ پاکستان کا جو مین جیٹی روڈ ہے جیسے گرینڈ ٹرنک روڈ کہتے ہیں وہ اس کی جو اس کا جو بڑا پورشن ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے جیٹی روڈ کا لیکن مین جیٹی روڈ ٹوٹا ہوا ہے تو آئندہ آنے والے دنوں میں میں مثال دوں گا ایک میمبر نیشنل اسمبلی کے تو وہ میرے گھوں آ رہے تھے میرے پاس تو راستے میں مجھے اسلامباد سے آ رہے تھے تو مجھے انہوں نے فون کیا انہوں نے کہا یار یہ تو سڑک بڑی ٹوٹی ہوئی ہے تو میں نے کہا سر یہ آپ کی پارٹی ہے آپ جو ہے وہ اس کو دیکھیں آپ تو اتنا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں ہاں یار یہ ہمارے لیے جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا جا رہے ہیں so there's so many other examples میں نے کیا اس کو اپنے سوالے سے پورٹ کر رہے ہیں so the point remains کہ IMF جو ہے وہ اگر اس طرح کی چیز کر رہے ہیں کہ 900 ارب روپے سے گھٹا کے 700 ارب کرے گا تو عمران خان صاحب کہاں سے پیسے پورے کریں گے وہ تو کہیں سے کر رہے بھی اس طرح نہیں لے رہے کہ وہ جو ہے وہ جو development کرا سکے اور مزے کی بات ہے کہ تھوڑے دنوں میں اگلے سال کے شروع میں local body elections آ رہے ہیں تو یہی کہ عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑا challenge ہے کیونکہ اگلا سال جیسے ہی اگلا سال شروع ہو گیا تو سمجھیں ایک سال پیچھے رہا گیا کیونکہ 2023 میں تو elections ہیں تو ایک سال بعد عمران خان صاحب کیا لے کے جائیں گے مو عوام کے پاس اور یہ کس طرح کی situation میں چلے جائیں گے اب یہ ہے کہ جو سب سے important چیز ہے کہ IMF نے رضا باکر صاحب کو جو میں نے پہلے اپنی ویڈیوز میں بھی کہا ہے کہ state bank کو ازاد کر دیا جو مرضی فیصلہ کرے state bank حکومت پاکستان کا کوئی control اس وقت state bank پہ نہیں ہے اور یہ جو معایدہ تیع ہوا تھا حکومت کا اور IMF کا اور اس میں بہت ساری قوانین بھی بنائے گئے تھے اب ذاری بات ہے کہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی important point ہونی ہے کہ پھر interest rate زیادہ ہو جا رہا ہے جب interest rate زیادہ ہوگا تو لوگ بینکوں کے پاس کرزہ کیا لینے جائیں گے جب interest rate زیادہ ہوگا تو صرف حکومت ہی کرزہ لے سکتی ہے کیونکہ private investor جو ہے وہ کیا لینے جائے گا کرزہ اس کو پتہ ہے کہ اگر مجھے میں لاکھ رویہ لیتا ہوں اور چودہ پرسنٹ تیرہ پرسنٹ پندرہ پرسنٹ سولہ پرسنٹ میں انٹرس دیتا ہوں تو انہوں نے کمانا کیا اور لگانا کیا اور جی طرح آپ دیکھنا لاکھ رویہ کی کیا ویلیو ہے لاکھ رویہ کی کیا ویلیو ہے اور اگر آپ جاتے ہیں بینک کے پاس کرزہ لینے تو بینک تو کرزہ دیتے ہی نہیں ہیں اور بینک کیا کرتے ہیں کہ بینک پرائیوٹ کو بندے کو نہیں دیں گے وہ کہیں گے یہ کھا جے گا ہمارے پیسے آپ اس طرح کریں کہ آپ حکومت کو کرزہ دیں حکومت جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے وہ پے بھی کرے گی اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اکثر میں دیکھتا تھا میں کہتا تھا بینک بہت آتے ہیں لیکن یہ بینک کرتے کیا ہیں نا تو ایک تو وہ لوگوں کو کہتے ہیں بہت کچھ کریں اس حوالے سے جو بھی ان کی ہوتی ہیں لیکن وہ نارملی وہ کیا کرتے ہیں اتنے بینک سا آگے تو وہ پتا یہ چلا گئی یہ تو سارے حکومت ہی ان سے کرزے لیتی رہتی ہے ان بینک سے خیر اور بھی زیاری بات ہے بہت سارے کام ہوں گے لیکن وہ جو ایکچولی عوام کو پیسہ دیا جائے تاکہ عوام کاروبار کر سکے لیکن جتنا زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہے تو وہ کیوں کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ بینک اچھا بھلا انٹرسٹ ریٹ واپس دیتا ہے تو لوگ بھی جائے کہتے ہیں کاروبار میں پیسہ لگانے کی ہم پیسہ جو ہے وہ سیونگ میں ڈال دیں تاکہ جو پیسہ ادھر ادھر سرکولیشن میں آنا تھا وہ پیسہ آپ بینکوں میں پارک کر دیں گے تو آگے وہ پیسہ حکومت کو کرزوں میں مل جاتا ہے یہ ہے ایک بشیس سائیکل ہے اب یہ ہے کہ اگر بینک پاکستان کو آئی ایم ایف یہ کرزہ نہ دیتا تو جو سب سے بڑا نقصان ہونا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے میں جو روپے کی قدر ہے وہ اور مزید کم ہو جانی تھی مزید روپے کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جانی تھی اور دوسرا آئی ایم ایف کے جو نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کووڈ کے زمانے میں آپ نے جو فیکٹریز کو انڈسٹریز کو ری فینینسنگ کی تھی اور تھوڑی سی ہلپ کی تھی وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ واپس لیں ٹھیک ہے جی اب اور اس آدھوں نے یہ کہا ہے کہ جو پرائیوٹائزیشن ہے اس کا پروسس بھی شروع کریں اب ذاری بات ہے بجٹ جو ہے وہ اس کا خسارہ تو کم نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو ایک ٹائم لگے گا لیکن یہ ساری کے سارے جو ریلیف ہیں وہ واپس لینا چاہ رہے ہیں لیکن دو پوائنٹ وچیس ٹو پونڈر اور دو پوائنٹ وچیس آف دو سٹیٹ کا وہ اپریٹرس چلا سکیں یہ گورنمنٹ کو کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ عوام ٹرسٹ نہیں کرتی تو عوام اپنا پیسہ شو نہیں کرتی عوام اپنا پیسہ چھپا کے رکھتی ہے ایدر ان ٹرمز او ڈالر ایدر ان ٹرمز او گولڈ ان چیزوں میں چھپا کے رکھتی ہے تاکہ بس یہاں پر پڑھا رہے ہیں اور زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں وہ بینکوں کی بجائے اپنے گھروں میں ہی پیسہ رکھتے ہیں اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اور میں نے سنا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جن کے گھروں میں لوگوں نے پیسے رکھے ہوئے وہ کہتے ہیں بینکوں میں کیا رکھنے جائیں گے رکھنے جائیں گے تو پھر وہ حکومت تاف ٹائم دیتی ہے سو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا ذاری بات آیا نقصان ہوگا اور جیسے میں نے کہا کہ روپے کی قدر میں مزید کمی ہوگی پہلے ہی 20% پاکستانی روپے کی ویلیو میں کمی آ چکی ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ چلو پچاس فیصد اب دیکھیں نا اب ہو گئی ہے کہ پاکستان یہ پیسہ نہ ایمیف سے لیتا اگر اس پروگرام میں آپ نہیں جاتے ایمیف پروگرام میں آپ نہیں جاتے تو سارے کے سارے آپ کی اکانومی کلیپس کر جانی تھی روپے کی ویلیو کم ہو جانی تھی یہ بسیکلی جو پروگرام ہے یہ ہے بہت ٹاف ہے لیکن یہ سٹیبلیٹی دیتا آپ کے پیسے کو آپ کے روپے کو اسی لیے جو ہے وہ جو سارے پاکستان کے تھنکرز تھے مجھے یاد ہے جب 2018 2019 میں عمران خان صاحب آئے تو یہ آئی ایمیف پروگرام میں بہت لیٹ گئے یہ فیصلہ کرتے کرتے کہ کیا ہوگا کیونکہ بعد میں ان کو پتا چل گیا کہ ہم اگر نہ گئے آئی ایمیف کے پروگرام میں تو پاکستان کا یہ کبھاڑا نکال دیں گے اس سینس میں آگے ٹھیک ہے جی اب یہ ایک ایک بڑی جو تبدیلی آنے والی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں جس میں پاکستان کی جو فسیلٹیز تھیں وہ واپس لے لی جائیں گی جو بزنسمنوں کو دی گئی تھی ری سٹرکچرنگ کے حوالے سے ہاں آج کل عمران خان صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ جو پبلک پرپرٹی ہے وہ ساری بیچ دی جائے کیونکہ ہم اس سننے میں آیا ہے کہ جو پبلک پرپرٹی ہے وہ تقریباً اسے پر پاکستان میں کو پانچ ٹریلین روپیز کیا بہت ساری جو پبلک پرپرٹی اس کو گنا گیا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پانچ ٹریلین روپے کی پرپرٹی ہے کافی ریلویز کی جنگلات کی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں سو یہ جو پبلک پرپرٹی اگر بک جائے تو شاید عمران خان سمجھ رہا ہے کہ ہمارے کرزے کچھ کم ہو جائیں گے یا ہم یہ پراپرٹی بیج کے اپنی چیزوں کو منج کر لیں گے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے دیکھنے میں آتا ہے کہ جو آئی ایم ایف کو جو آئی ایم ایف نے ایک فریڈم دے دیا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس کا نقصان ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف بار بار ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے خرچے کام کریں ہمارے خرچے تو ہیں وہ کیا کام ہونے ہیں ہمارے تو خرچے جو ہیں وہ زیادہ کون سے ڈیولپمنٹ کرتے ہیں صرف تین ٹریلین روپیز ڈیٹ سروسنگ میں چلے جاتے ہیں تھری ٹریلین روپیز اور تقریباً ایک وان پوائنٹ وان ٹریلین جو ہے وہ ڈیفنس میں چلا جاتا ہے تو باقی کون سے بڑے خرچے ہیں یہی دو بڑے خرچے ہوتے ہیں ہمارے ڈیفنس کے علاوہ وہ بھی کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس چوئی نہیں ہے اور جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ بھی اگر نہ ہم اپنے کرزے واپس نہ کریں اور مزید کرزے نہ لیں تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے لئے ایک مزید میں سمجھتا ہوں کریسس جو ہے اور اس کریسس کے کیسے جان چڑھائی جائے گی وہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتا سکتا گورنمنٹ نے بھلے کہتی رہی کہ ہمارے آئی ایم اف کے ساتھ معاملات تیہ ہو گئے ہیں لیکن معاملات تیہ نہیں ہوئے تھے اور اسی لئے یہ پاکستان کو یہ جو پیسے ہیں بہت لیٹ مل رہے ہیں یہ تقریباً شروع میں اس سال کے شروع میں یہ پیسے مل جانے چاہیے تھے لیکن ہمیں یہ پیسے نہ جو معاملات تیہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ پیسے ابھی ملیں گے لیکن ایڈ ایڈ آف دے دے اگر سٹیبلیٹی آجے پاکستان میں تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہے لیکن ممکن نہیں ہے کہ اس طرح کے جو پیکیج آ رہا ہے ایم اف کے جس سے ڈیولپمنٹ نہیں ہونی جس سے بینکس لون نہیں دے پائیں گے جس میں سٹیٹ بینک زیادہ آزاد ہو جائے گا پیسے کے جو ویلیو ہے وہ نیچے جائے جائے گی وہ کیا رک جائے گی کیا سٹیبلیٹی آئے گی نہیں پتا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کون ان چیزوں کے بارے میں بتائے گا this is a very long story لیکن overall لگا یہ ہے کہ پاکستان کی جو چیلنج ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا اور یہ جو ایک بلیون ڈالر ہے یہ آنے سے تھوڑی پیسے کی value جو ہے وہ ٹھیک رہے گی اور ہمیں اور جو international financial institutions ہیں وہ مزید ہمیں پیسے دیں گے جس میں اسی انڈوریلمنٹ بینک اور ورڈ بینک وغیرہ ہے اور ہمارا جو سٹیبلیٹی ہے جو رینکنگ ہے جس میں وہ تھوڑی بہتری ہوگی اگر ہم فٹیف کی گریلس سے بھی نگل جائیں تو شاید تھوڑی اور مزید بہتری آجے گے لیکن وہ کیونکہ امریکنز نے تھوڑا اور باقی ویسٹر ممالک نے ایک پریشر رکھا ہوا ہے جو کہ پریشر تھوڑا جائز بھی ہے بلکل یہ نجائز نہیں لیکن پاکستان نے فٹیف کے حوالے سے بہت کام کر لی ہے صرف یہ سزائیں اگر پہلے دے لی جاتی تو آج ہماری جان چھوڑ جاتی لیکن سزائیں کیوں نہیں دیں تو آج پھر ہم سب کو سزا مل رہی ہے اس چیز کی ملنے سے پھر ہماری جان چھوڑ تھوڑا